سوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ایلیویٹڈ ٹرینز ایلیویٹڈ ٹرینز جو ہیں یہ ہوتی کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایلیویٹڈ ٹرینز جو ہیں یہ بہت زیادہ فاسٹ موونگ ٹرینز ہوتی ہیں فاسٹ موونگ ٹرینز ہوتی ہیں اور انہیں ہم بولیٹ ٹرینز بھی کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ باہر کے ممالک جیسے جیپین ہے اوہر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اب یہ جو فاسٹ موونگ ٹرینز ہیں جنہیں ہم ایلیویٹڈ ٹرینز کہتے ہیں ان کا پرنسپل کیا ہے جس کے پرنسپل کے تہت یہ بنائی گئی ہے تو ان کا جو پرنسپل ہے وہ ہمارے پاس ہے الیکٹرو میکنٹس ٹرینکہ اگین ہم جو ہے میکنیٹک پوپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے بہت ہائی موونگ ٹرینز جو ہیں وہ ڈیزائن کر رہے ہیں اب الیکٹرو میکنٹس جیسے کہ ہم نے پچھلے میکنٹس میں بھی دیکھا ہے ہمارے پاس وہ میکنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم الیکٹسٹی کے ذریعے جنریٹ کرتے ہیں یعنی کہ جس طرح اگر میرے پاس ایک کنڈکٹنگ روڈ ہے دیکھیں صوفٹ آئرن کا فار اگزامپل بنا ہوئے ہے دیکھیں اس کے اوپر میں اگر کوئل لپیٹ دیتی ہوں اور اسے ایک کرنٹ مطلب کرتی ہوں جس طرح سے یہ میرے پاس کوئل ہے اور میں نے سرکٹ کمپلیٹ کر کے اسے ایک بیٹری کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے تو یہ جب بیٹری آن کی جائے گی تو اس کی وجہ سے یہ جو آرن روڈ تھا یہ ایک میکنٹ بن جائے گا یعنی کہ اس کے بھی اسی طرح سے نورت اور ساؤت پول جہاں وہ اگزیس کریں گے اب یہ الیکٹرو میکنٹس کا تو میں نے اس کی مطلب ہے کہ تھوڑی سی ریویئین میں آپ کو کرانا چاہتی کہ الیکٹرو میکنٹس ہمارے پاس ہوتے کیا ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایلیویٹڈ ٹرینز ہیں ان میں ہم نے الیکٹرو میکنٹس جو ہیں وہ رکھے میں ہیں اب اس کی جو میکنگ ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایک فگر کے ذریعے جس سے ہم اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکیں گے یہ ہمارے پاس بسکلی وہ چیز جس کے ذریعے یہ جو ہیں بنایا جاتے ہیں الیکٹرو میکنٹس اب اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کریں گے یہ میرے پاس بسکلی ٹرین ہے جسے میں نے اس کے اپے لکھ بھی دیا یہ ہمارے پاس ٹرین ہے اور اس کا پٹری ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں How have married ہے ہمارے پاس وہ ہم نے یہاں اس کی ریلز میں جہاں سیریز کی فار میں رکھتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں آپ کو دکھایا اور یہ چیز یہاں اس فگر میں بھی شو کی گئے کہ یہ ہمارے پاس سیریز کی فار میں مینگنٹس رکھیں اور ان کی پولیارٹی کو جو ہے وہ یہاں دکھا گئے کہ ایک نو ت melted ہے جیسے ریڈد کال سے لکھا گیا اور گرین کال سے جو ہے وہ سالت پول ڈی festa کیا گیا اب یہ ایک مینگنٹس تو ہم نے اس کی ریلز میں رکھتی ہے اور دوسرے مینگنٹس جو ہوں گے وہ ہم اس ٹرین کے نیچے والی سطح میں رکھیں گے یعنی کہ یہاں میں اگر اس کو گرین قدر سے شو کروں تو میرے پاس یہ جو ہیں یہ مینگنٹس جو ہیں وہ ٹرین کی نیچے والی سطح میں ہوں گے اب اس فگر میں کیونکہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سائیڈ بے سائیڈ ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ کیونکہ 3D ڈائیگرام میں آپ کو دکھا نہیں سکتی تھی اس لئے میں نے آپ کو یہاں سے شو کرانے کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس مینگنٹس جو ہیں ایک تو ریلز میں لگے ہوئے یعنی کہ پٹری پہ لگے ہوئے اور دوسرے جو ہیں وہ ٹرین کی نیچے والی سطح پہ لگے ہوئے اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ مینگنٹس کی جو ہے یہ ایک پروپرٹی ہوتی ہے کہ اس کے دو پول جو ہوتا ہے نورٹ اور ساؤتھ اور وہ جو ہے وہ دوسرے نورٹ اور ساؤتھ پول کو کس طرح سے اس کے ساتھ بیہیوئر کرتے ہیں کہ نورٹ پول جو ہے وہ آپس میں ہمیشہ کیا کرتا ہے ریپلجن کرتا ہے جبکہ نورٹ اور ساؤتھ پول ہمیشہ آپس میں کیا کرتا ہے اٹرکشن کرتا ہے یعنی کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے اٹرکشن ہوگی کیونکہ یہ اپوزٹ پولز ہیں اور لائک پولز جو ہے وہ آپس میں ریپل کرتے ہیں اسی کونسپٹ کو یوز کرتے ہوئے ایڈیویٹر ٹرینز بنائی جاتی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں ہمیں نورٹ اور نورٹ اور نورٹ پول کے درمیان ریپلجن دکھائی دے رہی ہے اسی طرح نورٹ اور ساؤتھ پول کے درمیان بھی ریپلجن ہے اب ان ریپلجن کی وجہ سے ٹرین جو ہے وہ تھوڑی سی لفٹ اپ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہاں سے تھوڑی سے آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ اپنی سطح سے تھوڑی سی اونچی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ایلیویٹر ٹرینز ہیں یہ فلوٹ کر رہی ہے یعنی کہ یہ بلکل اس کے ساتھ ریلز کے اوپر نہیں چل رہی ہوتی ہیں بلکہ ان کے درمیان تھوڑی سی ایک لفٹ اپ تھوڑی سی سطح سے اونچی ہوتی ہیں اور یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ یہاں جو پولز ہیں ان کے درمیان کیا ہے ریپلجن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ریپلجن جو ہے نورٹ اور نورٹ پول کے درمیان ہے لیکن اگلا جو نورٹ پول ہے بعد اگلا ساؤت اور ساؤت پول ہے جس کی وجہ سے یہ لفٹ اپ ہوگی اور پھر نورٹ اور ساؤت اٹریکٹ کریں گے اسی طرح نورٹ نورٹ ریپلجن اور پھر نورٹ ساؤت اٹریکٹ اور یہ پروسس جو ہے سو اینڈ سو آن چلتا رہے گا تھواؤوٹ دا ریل یعنی کہ پوری پٹری تک یہی پروسس چلتا رہے گا کہ وہ ٹرین تھوڑی سی لفٹ اپ ہوئی ہوگی لیکن آگے کی طرف جو ہے وہ موف بھی کرتی جائے گے اور صرف مگنیٹک پروپٹی کو یوز کرتے ہوئے یہ ٹرین جو ہے یہ آگے چلے گے اب اگر ہم دیکھیں تو بیسی کے لیے اس کو انیشیئیٹ کرانے کے لیے یعنی کہ ایک دھکا دینے کے لیے جو چیز یوز کی جاتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے الیکٹرک الیکٹرک موٹر یعنی کہ الیکٹرک موٹر کے ذریعے ہم اس کو ایک انیشیلی ایسیلی کرتے ہیں یوزیلی اس کو جو سپیڈ دی جاتی ہے وہ تھرٹی کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے اس کو ایک دھکا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرین جو ہے وہ اس کو ایک انیشیل جو ہے وہ ایک فلو ملتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ میگنیٹس کا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے بعد سارا کام جو ہے وہ میگنیٹس کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو فورڈ جو ہے وہ موشن پروائیٹ کریں یعنی کہ انیشیلی ہم نے اس کو ایک جو ہے ایک فورس پروائیٹ کرنی ہے ایک ایسیلیریشن پروائیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میگنیٹس جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ فورڈ کراتے جاتے ہیں ٹھیک اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم نے الیکٹرومیگنیٹس یوز کی ہیں اور الیکٹرومیگنیٹس کی یہ پروپرٹی ہے الیکٹرومیگنیٹس جو ہے کیونکہ ہم نے یہاں یوز کی ہیں اور الیکٹرومیگنیٹس میں ہم نے جیسا کہ پیچھے بھی ڈیفائن کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک میگنیٹ ہوتا ہے اور اس کے پر ہم ایک کوئل لپیٹتے ہیں اب یہ جو کوئل ہے یہ بہت امپورٹنٹ اب اگر ہم اگر ہم اچھے کنڈکٹرز ہوں تو اس کے لئے ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں سوپر کنڈکٹرز ٹھیک ہے اور سوپر کنڈکٹرز کی یہ پروپرٹی ہے کہ وہ ان کے درمیان جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ ان کے درمیان وہ جو ہے وہ ہیٹ ہیٹ بہت زیادہ جلدی گرم نہیں ہو جاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب الیکٹرسیٹی اس میں موف کرتی ہے تو ریزسٹنس کی وجہ سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور ہیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ وائر جو ہے وہ پگل کے جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے لیکن سوپر کنڈکٹرز ہم اسی وجہ سے یوز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت جلدی گرم نہیں ہو جاتے اور ان میں یہ پروپرٹی ہے کہ یہ جو ہے جب ان میں ہیٹ ہیٹ میں یہ ریزسٹنس ریزسٹنس کی وجہ سے ہیٹ اپ نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت جلدی خراب نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ہم سوپر کنڈکٹرز یوز کرتے ہیں ان الیکٹرومیگنٹس میں اور اس طرح سے یہ جو ہے یہ پروسسٹو آن ہو جاتا ہے اب اس طرح کی ریلز جن میں ہم الیکٹرومیگنٹس یوز کرتے ہیں ان کا ایک نام دیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں میں اگر لکھ بھی دیتی ہوں لیویٹیشن ریلز جو ہے انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ریلز جو ہیں ان کا ایک خاص نام ہے جنہیں ہم کہتے ہیں لیویٹیشن ریلز ٹھیک ہے اور یہ جو روڈز مطلب ہے یہ جو ریلز ہوتی ہیں یہ مطلب ہے کہ اس جو ٹرین ہے اس کو ایک فرکشن لیس پرات پروائیڈ کرتی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فلوٹیشن کری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ ان کانٹیکٹ نہیں ہوگی تو فرکشن بھی نہیں ہوگی یعنی کہ فرکشن لیس پاتھ ہو جائے گا ہمارے پاس اور فرکشن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی پرپرٹی ہے جو کہ موشن کو جو ہے وہ روکتی ہے تیکھیں ریزیس کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جب یہ ان کانٹیکٹ نہیں ہوتے آپس میں ریپلجن کی وجہ سے فلوٹ کری ہوتی ہے یہ ٹرین تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک فرکشن لیس پاتھ مل جاتا ہے جس پہ یہ ٹرین وہ بہت ہائی سپیڈ کے ساتھ موو کرتی ہے تو سوڈنٹس یہ ہے ایلی ویٹڈ ٹرینز کا کونسپ جو کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ کس پرنسپل پر بنائی گئی ہیں اور یہ جو ہے پیسنجرز کو یعنی کہ مسافروں کو ایک بہت ہی کنوینینٹ جو ہے وہ اپنا سفر تیہ کر سکتے ہیں